والرب هو المعبود والدلیل قوله تعالی کیسے ہم کو پتا چلا کہ معبود یعنی قابل عبادت وحی ذات ہو سکتی ہے دوسری نہیں ہو سکتی ہے کیسے پتا چلا کہا آیت کریمہ پر آپ غور کریں پتا چل جائے گا فرمایا اللہ رب العالمین یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو اب جو رب ہے وہی معبود ہے اب رب کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ کون ہے تمہارا رب ذرا اس کی صفات دیکھو اور پہچان لو اپنے رب کو ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں رب ہوں فراؤن نے کہا تھا نا انا ربکم العالی لیکن کیا یہ صفت اس کے اندر آتی ہے آگے ذکر کیا جا رہا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کہنے والے بہت کچھ دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن آگے کی صفات بھی دیکھیں الَّذِي خَلَقَكُمْ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا تمہارے رب ہی نے پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اسی کے ہو کر کے رہ جاؤ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پیدا کیا؟ تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ تقویٰ والے ہو جاؤ یعنی ایسے کام کرو جس سے اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں آپ کو شامل کر لے یہ معنی ہے تقویٰ کا تقویٰ وقایہ بچاؤ یہ تو ایک صفت اللہ رب العالمین کی یہاں ذکر کی گئی دوسری آیت کے اندر دوسری صفت بتائی جا رہی ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَغْضَ فِرَاشَ تمہارا وہ رب جس نے روئے زمین کو تمہارے لے فراش بنایا فراش جس کو ہم اپنی زبان میں اگر بچھونا کہیں آدمی لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے بچھاتا ہے تاکہ آرام کے ساتھ سو جائے زمین کو ایسا ہموار اللہ نے بنایا کہ اس پر وہ چل بھی سکے روزی روٹی کے لیے محنتیں بھی کر سکے سارے کام کو آسانی اور آرام کے ساتھ انجام دے سکے ایسی زمین بنائی چاہتا تو سب اونچا نیچا پہاڑ اور یہی ساری وادیاں اور جنگلات ہی بنا دیتا لیکن اس نے ہموار بنا دیا کہ انسان اس پر ٹھہر بھی سکے اور زندگی گزارنے کے لیے حرکت اور عمل بھی کر سکے ہموار بنایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے آسمان کو چھت کے طور پر بنا دیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا یہ پہچان کروائی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کے چند صفات کو ذل کرے سارے صفات نہیں چند صفات اللہ کے صفات بے شمار ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ فَأَخْرَجَ بِهِ اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے بِهِ مِحَا کے ذمیر پانی کی طرف لوٹتی ہے فَأَخْرَجَ بِهِ وہ پانی جو آسمان سے اللہ نے اتارا آسمان سے مراد یہاں بادل ہے یہاں آسمان سے مراد ہر اونچی چیز کو آسمان کہتے ہیں ہر اونچی چیز کو آسمان کہتے ہیں تو بادل بھی ہمارے اوپر ہے وہ بھی آسمان ہے تو آسمان سے پانی اللہ نے نازل کیا یعنی بادل سے بادل بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور بادل سے پانی کو برساتا ہے فَأَخْرَجَبِهِ اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے نکالا کیا نکالا مِنَ السَّمَرَات سمرات یہ سمرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فل سمرہ کے معنی فل سمرات بہت سارے فل بہت قسم کے فل دنیا میں دیکھیں رنگ بھی رنگ کے فل ہیں میوے جات ہیں یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے سے بنایا رِزْقَ لَكُمْ اے انسانوں ناس کہا تھا نا مومن نہیں کہا تھا ناس ناس یعنی تمام طرح کے لوگ چاہے وہ مومن ہو یا کافر رِزْقَ لَكُمْ تم سب کی روزی کے لئے ایسا نہیں ہے کہ فرق کر دیا اللہ نے کی یہ روزی مومنوں کے لئے ہے اور دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے یہ روزی جو مومنوں کے لئے ہیں اور لوگ بھی کھا سکتے ہیں پانی اللہ نے اتارا سارے لوگوں کی روزی اس سے نکل لہی ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اپنے نظام روبویت کا سلسلہ نافذ کیا رِزْقَ لَكُمْ تمہاری روزی کے لئے اب آگے دیکھیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادٌ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ انداد کے معنی ہوتے ہیں شریک اور ساجھی انداد یہ جمع ہے اس کا مفرد ہے ند ند کے معنی شریک شریک یعنی جو کام اللہ نے اکیلے کیا ہے کم اقلی میں جہالت میں نادانی میں ایک انسان یہ سوچ بیٹھے کہ جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں اس نے بھی اس کام میں حصہ بٹایا ہے یعنی اللہ رب العالمین کے بہت سارے مددگار ہیں یہ سب کام اللہ کے ساتھ مل کر کے کرتے ہیں تو اس طرح کی سوچ کچھ لوگوں کے یہاں آ جاتی ہے شیطان ان کو گمراہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے جانکاری نہیں ہے نادانی ہے وہاں سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کا شریک اور ساجی ان کاموں کے اندر وہ لوگ بنا لیتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا اے لوگوں جس رب نے تمہیں پیدا کیا جس رب نے سب کچھ بنایا ساری چیزیں تمہاری روزہ کے لیے اللہ رب العالمین نے آتا فرمائی تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجی نہ کرو اللہ کے لیے ند اور شریک نہ بناو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جان رہے ہو کیا جان رہے ہو اس بات کو بخوبی کہ صرف اکیلے ایک رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے کسی اور نے اللہ کا کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹایا ہے ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اور نظام کائنات کو چلانے میں تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو یہ سب جاننے کے بعد اپنی عبادت کا کچھ حصہ اوروں کے حوالے کیوں کرتے ہو جبکہ وہ کسی چیز کے مستحق نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر ایسا کیوں کرتے ہو اللہ نے منع کیا پہلے حکم دیا اسی کی عبادت کو کیونکہ وہی مستحق ہے بعد میں منع کر دیا کسی اور کو شریک نہ کرو یہ ظلم ہے دیکھیں شروع آیت اور آخر آیت اور بیچ میں اس کی وجہ شروع میں حکم دیا گیا رب کی عبادت کا آخر میں منع کیا گیا رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی کرنے سے بیچ میں اس کی وجہ بتا دی گئی